جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سیون کاش ہمارا ہے لیکچر نمبر جی ہم کل پڑھ رہتے ہیں ٹائپ ساپ کمپنیز باگی تو ہم نے ڈسکس کرنی تھی ہمارے پاس ہم نے جو ابھی ڈسکس کرنی تھی وہ کونسی کرنی تھی اپلک کمپنیز جی اکورڈنگ ٹو فورمیشن پوائنٹ آف یو جب ہم کمپنیز ریجسٹر کرواتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے پاس کتنے آپشنز ہوتے ہیں دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو کمپنی کو پرائیویٹ کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں یا پھر پبلک کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں جب آپ پرائیویٹ کمپنیز کل ہم نے پڑھا کہ پرائیویٹ کمپنیز دو طرح کی ہوتی ہیں سنگل میمبر کمپنی اور ادر دن سنگل میمبر ایس ایم سی این ایڈ ادر دن ایس ایم سی ٹھیکحیے پبلک کمپنیز ہمارے پاس پردر ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے پبلک کمپنی یا تو ہوگی پبلک آن لیسٹڈ کمپنی کونسی کمپنی پبلک آن لیسٹڈ کمپنی یا پھر ہوگی پبلک لیسٹڈ کمپنی پبلک آن لیسٹڈ کمپنی ہو تو اس کے لیے یہ تقریباً دونوں سیم ہوتی ہے لیکن میجر ڈیفرنس جو ہوتا ہے نا اگر پبلک کمپنی کی دیکھ لینا تو کمپنی زیر 2017 نے ڈیفائن کیا ہے کہ کمپنی وچیس نوٹ آ پرائیویٹ سمجھ ماری بات مطلب کوئی بھی کمپنی جو کہ پرائیویٹ نہ ہو نا اسیمسی ہو نا ادر دین اسیمسی ہو تو وہ کونسی کمپنی ہوگی مطلب ادھر پبلک کمپنی آپ دیکھ لیں تو پبلک کمپنی کے لیے منیمم ٹو میم مرض ہونے چاہیے میکسیمم کو کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن پرائیویٹ کی لیے کتنی لیمٹ ہے سمجھ ماری بات اب پبلک انلسٹڈ اور پبلک لسٹڈ میں کیا ڈیفرنس ہے پبلک انلسٹڈ کمپنی پہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ یہ اپنے سیکیورٹیز پبلک لیے سیل نہیں کر سکتی پبلک کو سیل نہیں کر سکتی مطلب کیا ہوا ریسٹرکشن ہے کہ یہ کیپٹل نہیں کر سکتی کہاں سے کہاں سے مطلب یہ اگر کبھی کیپٹل ریسٹ کرے گی یہ کمپنی تو آنر سے تو لے سکتی ہے لیکن پبلک لی یہ نہیں کہ سکتی کہ مجھے اور آپ کو آفر کریں کہ آؤں میں نے کمپنی کے شیرز لینے اور میں نے کمپنی کے شیر ہالڈر بن جائے اور ہمیں کیپٹل دیں اب انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے کس چیز کا سیکیورٹیز سیکیورٹیز کیا چیز ہے ٹیکس میں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی جو میرے سٹوڈنٹ سے پبلک کمپنی اگینسٹ منی جو بھی چیز ایشو کرے اس کو کیا کہتے ہیں ہم سیکیورٹیز ٹیک ہے کیا کہتے ہیں سیکیورٹیز نورملی کمپنی یا تو شیرز ایشو کرتی ہیں پبلک کو اگینسٹ پیسو کے ٹیک ہے تو شیرز کو پبلک کمپنی کے شیرز کو ہم کیا کہتے ہیں سیکیورٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سیکیوریٹی یا پھر کمپنی کا بھی لون لیتی ہے اور کون سا سرٹیفیکیٹ ایشو کرتی ہے دیبینچر سرٹیفیکیٹ دیبینچر بھی کیا کہتے ہیں یہ نورمالی ہم نے پڑھا ہے یہ بے شمار ہے دیبینچرز ہے ڈریویٹیو پروڈکٹس ہے مداربہ سرٹیفیکیٹس ہے ریڈیمیبل کیپٹل ہے مطلب پریفرنچ شیئرز شیئرز پھر دو طرح کے ہوتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اورڈینری شیئرز اور پریفرنچ شیئرز یہ ہمارا شیئر کیپٹل کا چپٹر ہے ادھر جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا لیکن سیکیوریٹی کی ڈیفنیشن کیا ہے کونسپٹ کیا ہے کہ پبلک کمپنی اگینسٹ پیسو کے جو بھی ڈکومنٹ ایشو کرے گا یہ کیا چیزیں ہیں بھائی یہ کیا چیزیں ہیں ڈکومنٹس یہ جب لون لیتی ہے بینک سے یا کسی بھی ادارے سے تو ان کو کونسا سرٹیفیکیٹ ایشو کرتی ہے ڈیبینچر ڈیبینچر کو بھی کیا کہیں گے سیکیوریٹی جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا ایشو کرتی ہے کمپنی شیئرز شیئرز کو بھی کیا کہتے ہیں سیکیوریٹی سمجھ میں آرہی بات تو پبلک انلسٹڈ کمپنی کے اوپر کیا چیز ہے ریسٹرکشن ورڈ کیا یوز کیا ریسٹرکشن ریسٹرکشن اور پروہیپشن میں کل کیا ڈیفرینس بتایا تھا ریسٹرکشن کنڈیشنل کیا ہے اگر یہ پبلک کے لیے اپنے شیئرز ایشو کرنا چاہتی ہے پبلک کو کہ میں پبلک سے کیپٹل ریسٹ ہوں تو اس کو یہ ریسٹرکشن پرمیشن میں شفٹ ہو سکتا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا اپنے کمپنی کو کیا کرنا پڑے گا لسٹڈ کرنا پڑے گا کس کے اوپر سٹاک ایکسچینج پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اوپر چیک ہے یہاں تک جو کمپنیز ہوتی ہے پبلک انلسٹڈ ان کی ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے اسی سی پی ریگولیٹری باڈی کون سی ہوتی ہے اسی سی پی جب یہ لسٹڈ ہو جاتی ہے نا اب اس کو ریگولیٹ کرتی ہے دو باڈیز کتنے باڈیز کون کون سے اسی سی پی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آپ پاکستان اور نمبر سیکنڈ سٹاک ایکسچینج یہ بھی ریگولیٹری آتورٹی اس کے جو رولز ریگولیشن دے سٹاک ایکسچینج کے وہ بھی پبلک لسٹڈ کمپنی کو فالو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اب پبلک انلسٹڈ کمپنی پبلک لسٹڈ کمپنی میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے انشاءاللہ پروسپیکٹس کے چپٹر میں یہ پروسیجر یہ پروسیس کون سے چپٹر میں پڑے گی پروسپیکٹس ویسے آپ کے کورس میں ہے نہیں لیکن پروسپیکٹس میں یہ سٹوری آپ کو بتانی پڑے گی کیونکہ اس میں ایک دو کونسپٹس آتے ہیں اس پہ یہ پروسیس میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ پبلک انلسٹڈ کمپنی پبلک لسٹڈ کمپنی میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے کون کون سا کرائیٹیریہ پورا کرنا پڑے سمجھ باری بات تو یہ کون سا ہمارا چپٹر ہے آپ کے کورس کا حصہ ہے کیا نامے اس چپٹر کا پروسپیکٹس سمجھ ماری بات تو انشاءاللہ ادھر جا کے یہ ڈسکس کریں ہوگی ہو گیا پبلک لسٹڈ اور پبلک انلسٹڈ میں سمجھا گی ہاں کلیر ہے نا جی یہ پڑے جی پبلک لسٹڈ اور پبلک انلسٹڈ کی دیفنیشن پڑے ایک بار بوکس نے دی ہے کی نہیں دی ہے جی یہ پبلک کمپنی اور پبلک انلسٹڈ کمپنی یہ کیا ہے دی ہے اور پربرا color دی ہے ہی ہ Pe موسیقی 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 دیکھیں پرائیویٹ کمپنی پہ کیا تھا کل پڑا تھا کیا تھا پروہیپشن تھا کہ یہ پبلک لیے اپنے شیئرز اس پہ کیا ہے انلسٹڈ کمپنی پہ کیا ہے ریسٹریکشن سمجھ باری بات مطلب یہ ایک کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کیا ہے کہ انلسٹڈ کو کر لے سمجھ باری بات جی اگلا اب آپ دیکھیں چلے چھوڑ دیں دیفنیشن دیکھیں پبلک سکٹر کمپنی سکٹر کو انڈرلائن کریں اس میں سکٹر اوپر والے میں سکٹر نہیں تھا یہ کس کی بات کر رہے پبلک سکٹر کمپنی ٹھیک ہو گیا it is also important to distinguish between a public company and a public sector company a public sector company has been defined as follows public sector کمپنی ہے definition یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے means a company whether public or private بھائی لازمی نہیں ہے کہ یہ کون سی کمپنی ہو public ہو یا پھر private ہو public sector کمپنی کا اس public کمپنی کے ساتھ کوئی relationship نہیں private کمپنی کو بھی آپ کیا کہ سکتے ہیں public sector کمپنی اور public کمپنی کو بھی کیا کہ سکتے ہیں condition کچھ اور ہے which is directly are indirectly controlled beneficially owned are not less than 51% کتنے پرسند کتنے پرسند کتنے پرسند کتنے پرسند of the voting securities اور voting power of which are held by the government or an agency of the government or a statutory body or in respect of which the government or an agency of the government or a statutory body has otherwise power to elect nominate or appoint majority of its directives and includes a public sector association not for profit licensed by the commission provided date nomination of directors by the commission agar kone appointment kare directors ki ccp on the board of the securities exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it a public sector right on jie samjhe gah ab kitni bata tih public sector company conditions kitni tih do kitni conditions tih do number first kya tih kya tih kya koi bhi company koi bhi company whether it is company honi chahi kya honi chahi company ya phir private ho ya phir public agar is company mein fifty one percent are more kwn se rights kwn se shares shares ho lak kwn se wall bhai kwn se jis kya takes two tex kore takes a kri kari kre ma koo recol kare kari 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 میں انویسمنٹ ہے this is a type of property یاد آ رہا ہے transfer آپ shares میں perpetual succession میں یہ بات پڑی تھی میں نے کہا تھا transfer آپ shares transfer آپ shares ہم نے اس پر discussion کی تھی کہ shares جب transfer کرتے ہیں تو shares کی تو کوئی physical form میں تو ہیں تو shares کیا ایک document کا نام ہے property ہے جس طرح ہمارا گر ہے جس طرح ہماری گاڑی ہے جس طرح ہمارے other assets سے اسی طرح shares ہمارے assets سے ہم transfer کر دیتے ہیں کسی کو تو shares transfer کرنا کیا transfer کرنا ہے shares کے ساتھ جو attached rights ہیں سب سے تگڑا right جو shares کے ساتھ ہے وہ ہے voting وہ کیا ہے voting توڑا سا اس پہ تو خیر detail میں انشاءاللہ پورا ہمارا topic سے اس کے اوپر لیکن یہ ریس کر دوں جی کمپنی کس نے بنائی یہ کمپنی بناتے investment کس کی ہے honours کی چھکے اور چلا کون رہا ہے management سمجھ میں آری بات آپ common sense use کریا فیصلے کا حق کس کو دینا چاہیے honours کو کے management honours کو کس کو decision making power کس کے پاس دیا ہے لونے decision making power جو ہے یہ majority decisions کون سے سارے نہیں کچھ لونے directors management کو بھی دیا ہیں وہ technical decisions ہیں جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتی وہ پڑھے لکے بندے کو سمجھ جائیں سمجھ ماری بات میں clear ہے نا اب یہ کچھ majority decision making power company سے related یہ لونے کس کو دی honours کو اب honours کس طرح سے decision کریں گے بھائی کس طرح سے voting ایسے listed companies جو ابھی ہم نے پڑھا private company تو چلو پچاس member ہوتے ہیں maximum اس میں تو مسئلہ اتنا نہیں ہوگا سارے family members ہوتے public unlisted بھی اتنے members نہیں ہوتے لیکن جب company listed ہو جاتی ہے stock exchange کے اوپر تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں اب اگر ہم سب کہے کہ یہ جو company لاکھ کے کلاس میں ہم جتنے لوگ بیٹے ہیں اور ہم کہے کہ ہم ایک company کے ہم سارے شیئر ہولڈرز ہیں honours ہے ہم نے ایک company میں انویسمنٹ کی ہوئی ٹھیک ہے اب میں کہوں گا کہ یہ کام ایسا کرنے ٹھیک ہے کوئی اور کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں میرا میرا against جائے گا کہ نہیں عبدالرمان جیسے کہہ رہے ہیں بیسے نہیں کرنا اس طرح سے کر رہے ہیں پھر یہ تو مسئلہ چلتا رہتا کہ جناب کس کی بات ماننی ہے تو اس کے لیے لوگ نے کیا کیا ووٹنگ رائٹس دیئے کس کو کس کو honours کو اب ووٹنگ رائٹس کس طرح سے ہوں گے ووٹنگ رائٹس جو ہے نا یہ ہے ووٹنگ رائٹس وریائٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ بھائی کس کے ساتھ کس کے ساتھ انویسمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ ووٹنگ ہوتی ہے یہ ہم پروپر پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ اگر کسی بندے کے پاس ایک لاکھ شیئرز ہو اور کسی بندے کے پاس ایک ہزار شیئرز ہو دونوں کے پاس ایک ایک کوٹ ہو یہ ہم پڑھیں گے ووٹنگ کس طریقے سے ہوں گا کتنے رائٹس ہوں گے ہمارے پورا کمپلیٹ ٹاپک ہے لیکن ادھر تھوڑا سا اس چپٹر میں تھوڑا بور ڈسکشن ہے میں صرف آپ کو وہ بیگراؤنڈ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن نورملی جس بندے کے پاس جس بندے کی جس کمپنی میں زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے اس کی زیادہ چلتی ہے سمجھ مہاری بات جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دے دوں فور اگزمپل اگر اس یہ جو کمپنی بنائی ہے ان دونوں نے اس کمپنی کی جب کیا اپوائنمنٹ کرنی ہے بھائی کس کی اپوائنمنٹ کرنی ہے مینجمنٹ تو یہ رائٹ لو نے کس کو دیا یہ رائٹ کس کو دیا کہ جناب یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس پیسے کو مینجمنٹ کے لیے یہ پیسہ آپ کن کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو یہ کون مینج کر مینجمنٹ آپ اپوائنٹ کر اب مینجمنٹ جب اپوائنٹ ہوگی ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوتا ہے پروپر کس کا الیکشن ہوتا ہے جو ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوگا نا اس میں کیا ہوگی بھائی کیا ہوگی ووٹنگز ہوگی اب وہ شیئر ہولڈرز وہ آنرز جن کے پاس 20% شیئر ہولڈنگ ہے اور وہ آنرز جن کے پاس 50% شیئر ہولڈنگ ہے تو آپ کے خیال میں کس کی زیادہ چلے گی 50% والے کی زیادہ چلے گی اس کے پاس کتنے رائٹ سے ووٹنگ اور اس کے پاس سمجھ باری بات جو 50% والا ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے کمپنی کے منجمنٹ بورڈ آپ ڈائریکٹرز پہ دو ڈائریکٹرز اپوائنڈ ہوگی اس کے پاس اتنے ووٹس ہے نا کہ کتنے لوگوں کو اپوائنڈ کرے دو کو جو 20% والا ہے وہ ہو سکتا ہے ایک کو اپوائنڈ کرے سمجھ باری بات مطلب یہ ہر ایک شیئر ہولڈر کے کیا ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں بورڈ آپ ڈائریکٹرز ہو سکتا ہے جو 50% والا ہے وہ اپنے بھائی کو بورڈ آپ ڈائریکٹرز پہ اپوائنڈ کر دے دو بھائی ہو اس کے دو بھائیوں کو اپوائنڈ کر دے بچے ہو دوستوں کزنز ہو ان کو اپوائنڈ کرے کے نہیں یار میرے 50% انویسمنٹ ہے تو بورڈ آپ ڈائریکٹرز پہ میرے دو یا تین یا چار جتنے اپنے ان ووٹس سے وہ اپوائنڈ کر سکتا ہے تو جس کے پاس زیادہ ووٹنگ رائٹس ہوں گے اس کے پاس زیادہ رائٹس ہوں گے پاور ہوگی وہ زیادہ لوگوں کو اپوائنڈ کر سکتا میری بات سمجھ بات گیا یہاں تک بات کلیر ہے بس اس سے آگے میں نہیں ڈسکس کرتا صرف میں نے یہ ایک بیک راؤنڈ ڈسکس کرنا تھا کہ ووٹنگ رائٹس تو یہاں پہ کیا کہہ رہے کہ جناب اس کمپنی کو پبلک سیکٹر کمپنی کہیں گے وہ کمپنی پرائیویٹ ہو اور پبلک جس کے 51% آر مور کون سے شیئر کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ کیا اٹیجڈ ہو ووٹنگ رائٹس کچھ ایسے شیئرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ووٹنگ رائٹس اٹیجڈ نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ شیئر کیپٹل کے چپٹر میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے شیئرز اوکی ہو گیا تو وہ شیئرز جو ووٹنگ اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے 51% یا اس سے زیادہ یہ کون ہولڈ کر رہا ہو گھر میں ٹھیک ہو گیا تو ایسے کمپنی کو پھر ہم کہیں گے کون سی کمپنی پبلک سیکٹر کمپنی اس کمپنی کا نام کیا ہوگا بھائی کیا نام ہوگا پبلک یہ کوئی بھی کمپنی ہو یاد رکھئے گا ٹائپ اس کا کوئی بھی ہو پرائیویٹ ہوار پبلک اگر کتنے شیئرز 51% یا اس سے کون ہولڈ کر رہا ہو اچھا گرمنٹ کا ورڈ یوز کیا ہے کوئی لکھا ہے کہ پروینشل گرمنٹ یا فیٹرل گرمنٹ نہیں لکھا تو گرمنٹ کوئی بھی گرمنٹ یہ شیئرز ہولڈ کر رہا ہوگا مور دین 51% یا اس سے زیادہ تو اس کمپنی کو ہم کون سی کمپنی کہیں گے پبلک سیکٹر کمپنی اوکے ہو گیا یہ بات ختم ہو گئی ہاں بھائی کلیر بھی ہو گی کوئی کنفیوزن کیا کنفیوزن سٹیڈ بینک کیا ہے سٹیڈ بینک کیا ہے سٹیڈ بینک کیا ہے خود کمپنی ہے وہ پبلک سیکٹر کمپنی ہے اس کی شیئر وہ تو ہنڈر پرسنٹ اونڈ بائی گرمنٹ ہے تو سٹیڈ بینک تو پبلک سیکٹر ہے ہی میں بتاتا ہوں گا اس پر آتا ہوں یہ بات سمجھا گیا بھائی یہ کون سے ہے ڈائریکلی یہ کون سے ہے بھائی یہ کون سی ورڈ یوز کیا ہے نا نورٹس میں دیکھے یہ کون سی انویسمنٹ ہے ڈائریکلی انڈائریکلی کا ورڈ بھی یوز کیا اس پر بھی آتا ہوں یہ کون سا ہے ڈائریکلی دوسرا اچھا درمیان میں کیا لکھا ہوں اور یہ بات ختم ہوگی یہ اب نئی بات شروع ہو رہی ہے نئی بات کا پرانی بات کے ساتھ کوئی لنک تھے ٹھیکے یہ نہ ہو یہ کےافی ہو جائے پھر بھی پبلک سیکٹر کمپنی کیون سی جو board of directors ہے board of directors کسے کہتے ہیں board of directors کہتے ہیں سارے کمپنی کے directors کو کمبائنٹ نی کیا کہتے ہیں کمبائنٹ لی کیا کہتے ہیں board of directors اس کو BOD بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی لیے وہ ورڈ یوز کرتا ہے کمپنی لا میں کس کا بورڈ جب بھی بورڈ کا ورڈ یوز کرے گا کیا ورڈ یوز کرے گا بورڈ تو اس سے ہم مراکیا لیں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز جب کمیشن کا ورڈ یوز کرے گا ایسی سی پہ صرف کمیشن پورا نہ لکے صرف کیا ورڈ یوز کرے کمیشن کمیشن کا مطلب کیا ہوگا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بورڈ کا ورڈ آئے گا کہیں پہ بھی کوئی بورڈ کا دوسرا مطلب نہیں ہے جیسے ٹیکس میں بتایا تھا کہ بورڈ کا ورڈ یوز کرے گا تو فیڈرل بورڈ آپ نے بھی نہیں ہو ای بی آر مراد ہوگا یہاں پہ بورڈ کا ورڈ یوز ہوگا تو کیا مطلب ہوگا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے جناب گرمنٹ کے پاس اختیار ہو کیا ہو بھائی کیا ہو پاور ہو کیا ہو پاور وہ پاور کیا ہو ٹو اپوائنٹ میجورٹی آف ڈائریکٹرز کتنا پاور ہو میجورٹی آف ڈائریکٹرز بھائی کتنا کتنے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے کا پاور ہو میجورٹی ہر ایک کمپنی کا لو نے ایک مینیمم نمبر آپ ڈائریکٹر بتایا ہوا کیا بتایا ہوا ہے ویسے ہے تو ٹوپیک لیکن چلو آپ سن لیں جسے پرائیویٹ کمپنی ادھر دین سنگل میمبر سنگل میمبر تو کل پڑھا تھا نا ایک ہی اونر ایک ہی ڈائریکٹر پارپیک لیمبر کتنا ڈائریکٹر جاؤں ہوں اور پبلک لیسٹڈ کتنے ڈائریکٹ ہو جاؤں ہوں بھائی کتنے ہوں گے یہ کس نے بتایا اور یہ کون سا نمبر ہے کس نے بتایا کم نیجے 2017 مینیموم نمبر بتایا ہے کہ ادر دن سنگل میمبر پرائیویٹ کم نیجے کتنے ڈائریکٹر دو سنگل میمبر کے ایک پرائیویٹ ادر دن سنگل میمبر دو پبلک انلسٹڈ کے تین اور پبلک لسٹڈ کے سیور یہ کون سا نمبر ہے بھائی کون سا ہے اس سے کم اگر آپ رکھیں گے تو لوگ کی وائیلیشن ہو اس سے زیادہ کوئی بندہ سو رکھنا چاہتا ہو ہزار رکھنا چاہتا ہو کوئی پابندی نہیں ہے اس سے کم نہیں آسکتا لوگوں نے ورڈ کیا یوز کیا ہے بھائی کیا ورڈ یوز کیا ہے مینیمم میکسیمم پہ بات ہی نہیں ہوکے ہو گیا اب کسی کمپنی نے میں کہتا ہوں کہ کمپنی ہے کونسی کمپنی ہے اور انہوں نے اپنے کتنے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے ہیں دس میکسیمم تو کر سکتے ہیں ساتھ سے نیچے نہیں آسکتے ہیں دس اب اس دس ڈائریکٹرز میں اگر چھے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے کا پاور گرمنٹ کے پاس ہونا کس کے پاس ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ کمپنی فوری زمپل میں کہتا ہوں یہ اے بی سی لسٹڈ کمپنی ہے تو اے بی سی لسٹڈ کمپنی کو آپ کہو گے پبلک سکتہ سمجھنا نہیں میں اکلے رہے کہ نہیں اکلے اوکی ہو گئے یہ بھی ڈائریکٹلی ہے یہ پاور بھی کیا ہے ڈائریکٹلی یہ جو ورڈ یوز کیا ہے نا ڈائریکٹلی یہ میں اس کو ڈائریکٹلی میں دو کیسز آتے ہیں یا تو 51 پرسنٹ یا اس سے زیادہ شیئرز ہو یا پھر کسی بھی کمپنی کا پرائیویٹ اور پبلک اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ میجورٹی آف ڈائریکٹرز اپوائنڈ کرنے کا اختیار اگر کسی بھی گرمنٹ کے پاس ہو تو ان دونوں کمپنیز کو ہم کیا کہیں گے پبلک سیکٹر کمپنی میں نے کہا اس کا اور اس کا اپس میں کوئی تعلق یہ ہو یا پھر یہ ہو دونوں کیسز میں کیا کہیں گے پبلک سیکٹر کمپنی یہ کس کے ایکزمپل سے دونوں ڈائریکٹلی یہ اختیارات یا یہ پاور گرمنٹ کے پاس ڈائریکٹلی تیسرا آ گیا کونسا انڈائریکٹلی یہ ریس کر دوں یہ سائیڈ والا کر دوں جی تیسرا آیا انڈائریکٹلی کریں جناب گرمنٹ ڈائریکٹلی اون نہ کر رہی ہو گرمنٹ کا کوئی ادارہ اون کر رہا ہو کیا چیز مجھے بتائیں نیب جو ہے یہ کس کا ادارہ یا وابڈا کس کا ادارہ ریلوے کس کا ادارہ پی آئی اے کس کا ادارہ فیڈرل بورڈا پریوینیو کس کا ادارہ آرمی کس کا ادارہ آرمی کے ہم میں ہمارا آرمی گرمنٹ کا مطلب تو ہم لوگ ہیں نا عوام گرمنٹ تو کیا پاکستان میں کون سا نظام ہے پارلیمانی جمہوریت ہے نا تو جمہوریت میں تو عوام کی گرمنٹ ہوتی ہے نا لیکن خیر چلو اب کتابوں میں تو ایسے لکھا ہوا ہے کہ آرمی کس کا ادارہ ہے پبلک کا گرمنٹ کا ہے نا ٹھیک ہے اب ان ادارے جتنے میں نے نام لیا ان اداروں کا کسی بھی کمپنی میں یہ دو طرح کے اختیارات ہو گیا آرمور کیا ہو کون سے شیئرز ووٹنگ شیئرز کون سے شیئرز تو اس فور ایسیمپل میں کہتا ہوں یہ کون سے کمپنی میں تھا یہ نیب کے یا پھر وابڈا کے یا پھر آرمی کے یا پھر ایبی آر کے ایکس وائی زی میں کتنی انویسمنٹ تھی یا ریلوے کے یا پی آئی اے کے جتنے آپ گرمنٹ کے ادارے ہیں لے لو کتنی پرسند کون سے کمپنی میں ایکس وائی زی پرائیویٹ یا پبلک تو اس کمپنی کو ہم کیا کہیں گے یہ کون سی ہولڈنگ انڈائریکلی دیکھو کیا گرمنٹ ڈائریکلی ہیلڈ کر رہی ہے گرمنٹ کی گرمنٹ کا ادارہ اس میں ففٹی ون پرسند یا اس سے زیادہ سمجھ میں آری بات تو یہ بھی کون سی کمپنی بنی اوکی یا پھر گرمنٹ کے کسی ادارے کے پاس کیا ہو پاور ہو کس چیز کا میجوریٹی آف ڈائریکٹر اوکی ہو گیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گی بھائیوو کمپنی بھی کیا بن جائے گی یہ دونوں کس کے اگزمپل ہیں انڈائریکلی وہ کس کے تھے ڈائریکلی اوکی ایک ایکسپشن ہے مزیدار ایکسپشن کیا ہے کہے جناب کمپنی زک نے بہت ساری جگہوں پہ کس نے بھائی کس نے کمپنی زک ٹو تاؤزن سیونٹی بہت ساری جگہوں پہ کمیشن کو کمیشن کا مطلب کیا ہے ایسی سی پی کو اختیار دیا ہوا کیا دیا ہوا ہے تو اپوائنٹ آل ڈا ڈائریکٹرز یہ بھی کہا ہوا سمجھ ماری بات آپ آ کمپنی تو ایسی سی پی کس کا ادارہ ہے بھائی کس کا ادارہ ہے گرمنٹ کا ہے نا تو کیا گرمنٹ اس کمپنی اس کمپنی کو بھی پبلک سکتر کہیں نہیں یہ اختیارات جو ہیں نا مجورٹی آف ڈائریکٹرز یہ کہاں سے آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے انویسمنٹ سے یا پھر دو طرح کے آپ گرمنٹ جو ہے نا یا گرمنٹ کا ادارہ کسی کمپنی کو لون دے دے کیا دے دے انویسمنٹ تو کر لے تو ففٹی ون پرسنٹ اگر انویسمنٹ کرے ففٹی ون پرسنٹ سے کم بھی ہونے کہ انو اس انویسمنٹ پہ مجورٹی آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے کہ اختیار کس کے پاس چلا جائے گرمنٹ کے پاس کیسے چلا جائے میری کمپنی ادھر سنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں کوئی اس کی لیلون نے کچھ نہیں لکا میری کمپنی ہے میں مالک ہوں میں نے متین سے لون لینا میرے کمپنی کو پیسے چاہیے سو روپے متین مجھے دے رہا ہے دس روپے متین مجھے ایک کنڈیشن رکھے کہ عبدالیمان میں دس روپے دب دوں گا جواب میرے ساتھ کنٹریکٹ کرو گے کہ عبدالیمان کی کمپنی پہ میجوریٹی آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے کا اختیار میرے پاس ہو بھائی میری کمپنی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں بات خطر تو میجوریٹی آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے کا تعلق انویسمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ کس کے ساتھ ہے کمپنی کا اور جو لون پروائیڈر ادارہ ہے ان دونوں کے درمیان کنٹریکٹ میں اگر یہ بات اگری ہو جائے تو یہ پاور اس کے پاس چلا گیا میری بات سمجھ میں آگئی نا تو یہاں پہ یہ اختیار کیا اس کو انویسمنٹ کے پاس انویسمنٹ کے ساتھ آئی ہے کمیشن کے ایسی سی پی کے پاس کیا ایسی سی پی کے ساتھ کمپنی نے اگری کیا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دو تو ہم آپ کوئی اختیار دیں گے یہ اختیار کہاں سے آیا ہے تو اس کیس میں یہ پبلک سکتر کمپنی نہیں کہلائے سمجھ باری بات یا آپ سٹوک ایکسچینج لے لیں پبلک لسٹڈ کمپنی کا ہنڈڈ پرسن شیئر ہونڈنگ کہاں پہ پڑا ہوتا ہے سٹوک ایکسچینج پہ پڑا ہوتا ہے نا تو کیا سٹوک ایکسچینج وہ کمپنی پر پبلک سکتر پھر تو سٹوک ایکسچینج پہ جتنے کمپنی سٹوک ایکسچینج کس کا ادارہ ہے گئرمنٹ کا پھر سٹوک ایکسچینج پہ جتنے کمپنیز ریجسٹرڈ ہیں ان سب کو پھر پبلک سکتر کمپنی تو لوگ کہتے ہیں نہیں ایک ہے کہ کمپنی لو نے ان کو یہ اختیارات دیئے ہوئے کہ جناب آپ اپوائنٹ کرو اس طرح سے پبلک سکتر کمپنی نہیں بنے گی کب بنے گی گرمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ دو طرح کے اختیارات آج سمجھ ماری بات کلیر ہے جی نوٹ کرے شکل اپشن یہ ہے کہ ایسی سی پی کے پاس بہت ساری جبوں پہ لوگ کی طرف سے یہ اختیار آیا ہوا ہے یہ پاور آیا ہوا ہے کہ آپ اس کمپنی کے مجورٹی ڈائریکٹرز یا سارے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرو تو یہ اختیار کہاں سے آیا ہے لوگ کی طرف سے کیا یہ کسی گرمنٹ کی وجہ سے آیا ہے کسی انویسمنٹ کی وجہ سے آیا ہے کسی لون دیا ہے یہ اختیار ایسی سی پی کے پاس کہاں سے آیا ہے لوگ کی طرف سے تو لوگ کہتا ہے ایسی سی پی بھی تو گرمنٹ کا ادارہ ہے تو ایسی سی پی ایک کمپنی کے میجورٹی ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنے کا اختیار رکھ رہی ہے تو کیا وہ کمپنی پھر پبلک سیکٹر کمپنی کہیں گے نہیں یہ اختیار ایسی سی پی کے پاس سارے کمپنیز کے لیے ہیں کہ اگر کمپنیز یہ والی ریکوائنمنٹ پورا نہیں کریں گے تو اس کے بورڈ آب ڈائریکٹرز کون اپوائنٹ کرے گا میں کون اپوائنٹ کرے گا ایسی سی پاکستان میں جتنے بھی کمپنیز ہیں ایک کنڈیشن ہے اگر یہ کام وہ پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ کام کون پورا کرے گا ایسی سی پی تو پھر تو یہ اختیار ایسی سی پی کے پاس سارے کمپنیز کے لیے ہیں تو کیا سارے کمپنیز جتنے بھی پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے وہ سارے پپلک سختر بن جائیں گے سمجھ میں آری بات تو لو کہتا ہے یہ ایسی سی پی کے پاس جو اختیار آیا ہے یہ کسی انویسمنٹ کی وجہ سے نہیں آیا ہے یہ کسی لون یا کسی اور طرح سے ہیلپ نہیں کیا کہ کمپنی نہیں کیا اچھا میرا یہ تو لو کی طرف سے آیا ہے اور یہ تو سارے کمپنیز کے لیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ ایسی سی پی کے پاس کوئی بھی کمپنی وہ وائلیشن کرے گی تو اختیار کس کے پاس آ جائے گا ایسی سی پی سمجھ میں آ رہی بات تو ایسی سی پی کمپنیز کا انویسٹر نہیں ہے انویسمنٹ کی وجہ سے اس کے پاس یہ اختیار نہیں آیا یہ اختیار کہاں سے آیا کمپنیز ایک ٹو تاؤزن سیونڈیز بات سمجھ میں آ رہی ہے فورن گرمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی پبلک کیونکہ گرمنٹ جب وہ ورڈ یوز کرتا ہے نا لو میں تو اس میں سارے گرمنٹس آ جا ٹھیک ہے اس کو ہم پھر کون سی کمپنی کہتے ہیں پبلک سیکٹر اوکی کلیر ہیں یہاں تک اچھا اب آپ جو ہے نا ٹائم پانچ منٹ ہے نا چلی یہ والا کوش سنیدر سالف کر اشار باش میں آپ کو بتا ریجسٹر نکالیں یار یہ بوٹ شایف کر دو اومد یہ والا سائی یہ والا جی یہ کوئی سن سالف کریں نظر آ رہے نایٹ آف کریں تینکیو اومد یہاں پہ سالف کریں شابش 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 یہ یہاں کا آسائیمنٹ ہے پریکٹس کوئسٹن ٹو یہ آپ آئی کیپ کا ہی کوئسٹن ہے پاس پیپرس کا کوئسٹن ہے اس کو آپ سمجھ لیں کتنے مارکس کا ہے چلو نوٹ سے ہل پلے سکتے ہیں شابش 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 شابش